بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام السلام علیکم ماہ رمضان کے سلسلے میں یہ ہمارا دوسرا پرگیم ہے اور سب سے زیادہ فرمائش جو کی گئی ہے وہ کی گئی ہے کہ تقوی پائیٹی کو ایکسپلین کریں تقوی کیا ہے کونسپٹ کیا ہے مثالیں کس طرح دی جا سکتی ہیں تو آج انشاءاللہ تقوی پر بات کریں گے علماء کرام نے تقوی پہ بہت ریسرچ کی اور کتابیں لکھ دی ہیں لائبریریاں بڑھ دی ہیں علماء کرام نے بے پناہ ویڈیو پروگیمز کیے ہیں اور وہ تمام آپ کو انٹرنیٹ سے مل سکتے ہیں لیکن میں انتہائی مختصر وقت میں اور انتہائی آسان اردو میں آپ کو تقوی کا کونسپٹ بیان کر دیتا ہوں تقوی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے یہ مسلمان میں یا مومن میں پرہیزگاری کا وہ لیول ہے جس پہ پہنچنے کے بعد انسان گناہوں کی طرف مائل نہیں کیا جا سکتا یعنی شیطان آپ سے ڈرنے لگتا ہے کہ میں اس شخص کو کیسے بیکا ہوں یہ تو متقی اور پرہیزگار بن چکا ہے لیکن اس لیول پہ پہنچنے کے لیے چار چیزیں انتہائی اہم ہیں نمبر ایک اللہ تعالیٰ کی ڈائریکشن پہ مکمل طور پہ عمل کریں یعنی اللہ کے احکامات جو ٹینجبل فرائز یعنی اور ان ٹینجبل ویلیوز جو اسلامی کے اس نے بیان کی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پہ مکمل طور پہ عمل کریں فرائز میں پانچ چیزیں توحید جس پہ نوزو بللہ کوئی بحث نہیں روزہ نماز زکاة حج لیکن ان ٹینجبل جو ویلیوز ہیں اسلامی کے اقدار ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں کہ ایک مومن کی کیا صفات ہونی چاہیے ان پہ مکمل طور پہ عمل کریں نمبر دو خوفِ خدا ہو آپ کے دل میں خوفِ خدا ہو تاکہ آپ گناہ کی طرف جب شیطان آپ کو مائل کرے تو آپ اللہ کے خوف سے شیطان کو لاحول بھیج کی ریجیکٹ کر دیں نمبر تین بی کانٹینٹ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو دیا ہے اس پہ شکر کریں صبر کریں اور اسی پہ اکتفا کریں اور نمبر چار اور انتہائی اہم بی پریپیرڈ فر دی اوف ججمنٹ آخرت کی تیاری کیجئے اللہ کا حکم ہے کہ یہ دنیا فانی ہے اور ہر جاندار اور بی جان چیز نے فنا ہو جانا ہے اس لئے آپ پہ لازم ہے کہ آپ آخرت کی تیاری کریں یہ چار چیزیں اگر آپ کر لیتے ہیں اور ان پہ عمل کرتے ہیں تو آپ تقوی کے اس لیول پہ پہنچ جائیں گے جو اللہ کو پسند ہے اور سورہ آسین میں ایسے مومن کو سلام بھیجا گیا سلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ہو تم پر نمبر ایک نمبر دو شیطان آپ سے دور رہے گا شیطان گھبرائے گا آپ کے قریب آتے ہوئے کہ یہ شخص تو بہت متقی اور پریزگار ہے میں اسے کیسے گمراہ کر سکتا ایک بار پھر ارز کر دوں آسان چار چیزیں اللہ کے حکم کی تعمیل کریں اللہ سے ڈریں اللہ نے جو کچھ عطا کیا ہے اس پہ صبر کریں شکر کریں اور آخرت کی تیاری کریں انشاءاللہ آپ متقی اور پریزگار ہوں گے اور تقوی کے اس لیول پہ ہوں گے جہاں سے اللہ کا سلام آئے گا انشاءاللہ بہت شکریہ اللہ حافظ